محمد صدیق پر طرف جا رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہونا سب سے بڑی خبر جو ہے نا آپ کی یہ خواب ہے میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگنا میں لوجیکل بات بھی کروں گا اس بارے میں آپ کے سامنے اگر ہوتا ہے وہ ڈی جی آئی ایس اے اور یا ایس اے کے حوالے سے جو نوٹیفیشن سرویلنس کا ہے اس میں کیا ہوا اس کے حوالے سے بات کروں گا اور آپ کو پتہ ہے دوسرا جو پی ٹی آئی کا جلسہ ہے اسلامباد میں اس میں کیا سماعت ہوئی اور جو حلقوں میں تین حلقوں کے حوالے سے جو ہے نا فام پینتالیس سنتالیس میں اس میں جسد تارک محمود جانگیری نے آج کیا کہا ہے اور کیا بات ہوئی ہے سب سے پہلے میں نے یہ ٹویٹ ایک آیا مجھے تو مجھے اس کا جواب دینا پڑ گیا دن میں پابندی لگانے کے لیے نا تو میں نے اس میں جواب دے دیا ہے اور ہمارے دو سجبل جامیس صاحب انہوں نے کیا لیکن میں نے ان کے لیے احسن اتا تارک کو جواب دیا دن میں خواب دیکھنے سے کون روک سکتا ہے فاقی انہوں نے پاکستان آرٹیکل سترہ پڑھا ہی نہیں سیاسی جماعت ورق پابندی لگانے کے لیے ایسا کوئی معواد نہیں جو ملک اسلام سے حملہ کرنے تک لے جائے ایک بھی ثبوت غیر ملکی فنڈنگ کا نہیں اسلامباد ہائی کورٹ کا فل بینٹ کا فیصلہ تو اتا تارک پڑھ لے سائیفر کیس میں بریت ہو چکی نو مئی کے کیسوں میں جب سزائیں دیں گے اور وہ سپریم کورٹ تک برقرار رہیں گی تب یہ خواہب پورا کر لیجئے گا یہ میں نے بڑا فضاحت کے ساتھ آرٹیکل سترہ میں بیگرونڈ پہ چلا رہا ہوں عام آدمی کہ دیکھیں پڑھ دیتا ہوں سب آرٹیکل دو ہے پلٹیکل پارٹی کانون اگر اطلاق کرتا ہے لفظ کیا ہے لفظ یاد رکھیے گا اور آگے ہے جو یہ بات ہے نا وہ اصل میں لے کے جانا چاہتے ہیں آپ کو الیکشن ایکٹ میں اچھا الیکشن ایکٹ میں سیکشن دو سو نو سے آگے چلے جائیں دو سو دس کے آپ چلے جائیں تو وہاں بھی بڑا طریقہ کار دیا پہلے آپ کو پہلے اس پہ بننا ہے اس پہ آرڈر پاس ہونا ہے ایڈیوڈی کیشن ہونی ہے آرٹیکل ٹین رائٹ او فیل ٹرائل ڈیو پروسٹ آف لاؤن ہے اس لیے بتا دی ابھی تک ناو میں کسی کیس میں سزا نہیں ہوئے سزا ہو بھی جائے وہ آئی کورٹ اپیل ہے سپریم کورٹ جب وہ خواب پورا ہوگا تب دیکھ لی جائے گا سائیفر کے کیس میں بریت ہوگی آگے آئی کورٹ میں اپیل فائل کرتے ہیں سپریم کورٹ تک وہ معاملہ بھی جانا تو کوئی ایسا موادری ہے جس لیے ایسے پریشان یہ آپ پہ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں پریشان کرنا چاہتے ہیں آپ جو مومنٹم گیر ہو رہا ہے یہ مومنٹم کو روگنا چاہ رہی ہے موجودہ حکومت شرم سے ڈو مرنے کا مقام ہے اس جمہوری حکومت کا پاکستان تحریف پاکستان پیپلز پارٹیز کے کسی کام کا حصہ نہیں بنے گی میں وقت سے پہلے بتا دوں یہ پاکستان مسلمی نون کا شوق ہے اتار درد راج کا جہاں بیٹھتے ہیں مال لوڑ پہ ہر ایک کو پتا ہے کہ وہاں ان کے تعلقات کہاں ہیں اور وہ چاہ کے آ رہے ہیں وہ آپ سمجھ جائیے گا اگلی جو بات آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں اور چھوڑی سی گفتکو کر کے اسلام بار پولیس نے جو رات گرفتار کیا تھا وہ بلوچستان کا کیس نکلا اور بلوچستان کا طرف پرانا کیس ہے وہ آج کا کیس نہیں ہے وہ بنیادی طور پر دو ہزار تیرہ کا غالبن کو کیس ہے اس دو ہزار تیرہ دو ہزار سوائی دو ہزار تئیس کا کیس ہے اس دو ہزار تئیس کے کیس میں وہ چاہتے ہیں نو مئی دو ہزار تئیس کو رات آٹھ بج کا چالیس منٹ پر بیجلی روڑ کوئٹا میں دہشت گردی کی دفعات کے دا ایف آئی آر درج ہوئی جس میں سنم جاویز نامزد تو نہیں ہے لیکن ان کو یہ بلکل وہی طریقہ کار کر رہے ہیں جو عمران خان کے ساتھ اس میں چونکہ وہ آلڑی کیسیز آ چکی ہیں ساری بات بڑی وضاحت کے ساتھ آ چکی ہے تو اس میں نے کوئی نہ ڈاؤٹ ہے نہ کوئی خطرہ ہے نہ کوئی ایسی بات لیکن بارال ابھی جس وقت میں ریکارڈ کر رہا مجھے اس وقت تک تو پتہ نہیں ہے کہ کیا بنا ہے کیا ہوا ہے پروگرام جب جا رہا تھا لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو سوال ہیں اور آگے چلنے ہیں وہاں پر بیٹھ کر فیصلہ ہوگا ٹھیک ہے نا جی وہاں پر بیٹھ کر فیصلہ ہوگا کہ آگے کیا حالات کو لے کر چلنا ہے بظاہر یہی نظر آتا ہے بلوچستان پولیس لے جائے گی لیکن زیادہ دیر وہاں بھی نہیں چل سکے گا آپ کو بتا بلوچستان میں بھی آئین اور قانون کی حکمرانی ہے اور زیادہ لمبا کام چلنے والا نہیں لگتا مجھے اور کوشش کروں گا میں آپ تک اچھا ایک بات جو ہے نا این اے اٹھالیس مبینا دھاندلی کے خلاف عدالت کو چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب نے اسے نا کوٹ میں ہی تھا جب وہ روک دیا تھا کام کرنے سے روک دیا تارک میں مو جانگی رکھا کہ آرڈر کی کپی دے دیں بلے وکیل ایکشن کمیشن نے آرڈر جو ہے وہ پڑھ کر بتائے تارک میں مو جانگی رکھا ہے کہ کار بھی روکی گئی ہے جب آرڈر ہوگا تو عمل درامت کے پابند ہے اور این اے اٹھالیس مبینا دھاندلی کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی میمبر قومی سامنی راجہ خورب نواز دالت میں پیش ہوئے اور کاروائی روکنے سے متعلق اندردہ ہے اب آرڈر ہو چکے اس آرڈر پر عمل درامت ہونا ہے یہ میں پھر بتاتا چلوں اب ایک آبات اور آگے اسلامت ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے جلسے پر انہوں نے اسی معتل کرنا تو انہوں نے توہین دلت کی درخواست پر سماعت کی اور مل بیٹھ کر معاملہ جو حل کرنے کا کہہ دیا آئندہ سماعت پیر کو چیف و سیزامر فروق کے دادے مقرر کرنے کی حدایت کیے اور شعیف شہی نے کہا کہ ہمارا علاوہ سب کو جلسوں کی اجازت ہے چیف کمیشن سے ملاقات کیوں نے کہا کہ میرا آرڈر موجود ہے جلسہ نہیں ہو سکتا اب داخلہ سے استثوار کیا کہ جلسے میں تو اللہ کیا کہتی ہے جو آپ میں نمائندے نے کہا باقی سب کو پتا کون کیا اور کس کے کہنے پر ہو رہا ہے اور اس پہ شعیف شہی نے عدالت کو بتایا سیکیورٹی کے معاملات توہام دیکھ لیں تحریک ہے لبے پاکستان کے دھرنے کا ذکر چھڑ گیا اور جسیس میاں گل سنوزر نے دریافت کیا کہ فیضہ وال میں دھرنا چل رہا ہے انہوں نے کہا جی تین روز سے چل رہا ہے کیا ان کی جازے چل رہا ہے ایڈوکیٹ جنرل سامبہ نے کہا کہ محرم چل رہا ہے محرم کے بے باد باد یہ بے شک جلسہ کر لیں محرم کے جلسے اور تقریب تقریب چالیس میں تک جاری رہتی ہے اور ساری تفصیلات جو ہے نا ہم نے جمع کرا دی ہے یہ وہ ساری باتیں جو ہے نا وہ بڑی وضاحت کے ساتھ بتا جاتا ہوں اب آگے آپ کے سامنے کوئی چیزیں جو رکھنے والی ہیں وہ سمجھ جائیے گا لاہور ہائی کورڈ میں آپ کو بہتا لارجر وینچ کے پاس بھیج دیا جوڈیشل ایکٹیوزم پینلیں مہرم کے درخواست دائر کی تھی کہ جس میں کہا تھا حساس دائرے جو ٹیپ کرتے ہیں نا جو اجازت دی ہے اس کی آئینی اور قانونی حصیت وہ چیلنج کی ہے معاملہ جو کہ حساس اپنا آئین کی انٹرپیٹیشن کا ہے جسٹس فاروق ہے درنی یہ معاملہ چیز صاحب کو بجوا دی ہے جسٹس صاحبہ کو بجوا دی ہے لارجر بینچ بنانے کے لیے اس میں بڑا بینچ اس سارے معاملے کو دیکھیں دوسرا جو بڑا عام معاملہ تھا وہ ریٹائر جیجز پر ٹرائبنان کی حوالے صاحب کو پتا ہے کہ اس میں اب قانون بن گیا الیکشن امینڈمنٹ ایکٹ آ گیا اس کو بھی چیلنج کر دیا اور آج میں نے ریکویسٹ کی تھی جناب جسٹس شاہد قیم صاحب کو کہ وہ درخواست ساتھ لگا دیں وہ اب درخواست جو ہے اٹھارہ تاریخ کے لیے یعنی جمعرات کے لیے وہ عدالت کے سامنے مقرر ہوئی ہے اس میں الیکشن ترمیمی آر ترمیمی آرڈینس جو کہ ختم ہو گیا یہ دونوں درخواستیں میں نے واپس لے لی سلمان اکن و راجہ صاحب کی طرف سے درخواست میں وہ نے ترمیم کی گئی اس پہ جناب جسٹس شاہد قیم صاحب کا کہنا تھا کہ یہ ترمیم نہیں ہے یہ اپنا ایکٹ کو انڈیپنڈنٹ چاہ رہا ہے اس پہ میں نے کہا جی میں نے چیلنج کر دیا ہوا ہے اس پہ سمیر کھوسا کہنے لے گئی ہمی سے کچھ جلا کے جلان چاہتا ہے عدالت نے کہا کہ اس پہ اس میں آرڈینس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں ساری عدالت نے بہرحال ترمیم شدہ درخواست منظور کر لی اور جواب جاخل کرانے کا کہہ دی ہے جو مین ایکٹ ہے نا جو کہ مین ایکٹ میں بہت سی اور چیزیں ہیں تو آرڈینس سے ہٹ کر بھی باتیں ہیں اس کو بھکراب بھی رکھا جا سکتا تھا لیکن نہیں اس پہ اینادہ انفرادی درخواست جو ہے ودائر کر دی گئی ہے آگے میں آپ کے سامنے جو لے کر آنا جاتا ہے تو عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ درخواست میں نے ودائر کر دی آپ کو پتہ ناہ باڈینس میں نے چیلنج کیا تھا جیسے شجاعت علی خان نے چھ جون کو اس پہ نوٹس کیا بڑی لمبی بیعث ہوئی تھی اور فرزی کے کہا تھا کہ عمران خان کے کس پلیٹیکل ویکٹرمائزیشن ہو رہی ہے میں نے بالکل بزاہد کے ساتھ اس کے اندر کہا تھا دو سفر کا آرڈر ہے بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے اب عمران خان کو دیکھیں نا چودہ دن کا ریمانڈ کے لیے آئے آٹھ دن کا مل گیا اگر یہ چودہ دن کا ہوتا تو اتنا بڑا ریمانڈ شاید نہ ملتا وہ چالیس دن کے ریمانڈ کو سامنے رکھی ہو رہا ہے پھر جھوٹا مقدمہ یعنی یہ جھوٹا مقدمہ ہے وہ پانچ سال کی سزا تھی اس کو دو سال سزا کم کر کے کر دیا یہ بھی اس آرڈینس کے ذریعے ہے اور صدر نے یعنی آرزی فرضی صدر یوسف رزاک گلانی نے کیا تھا یعنی یہ ایکٹ آف پارلمن نہیں ہے لیکن وجہ ایک آرڈینس مارز وجود میں تو اس پر عمل درامت کے حوالے سے میں نے کہا روک دینا چاہیے میں نے ریمانڈ پیپر جو ہے اپلیکیشن اور جو آرڈر عدالت کا ہے وہ میں نے ساتھ ریپروڈیوز کر کے وہ بتایا اور عدالت سے میں نے گزارش کی ہے کہ اس پر عمل درامت جو ہے نا وہ روک دیا جائے میری کوئی دیکھیں میں تو آواز اٹھا سکتا ہوں اور میں فوراں آواز اٹھا لیتا ہوں اور یعنی یہ نہیں کہ میرا دفتر بیٹھا چیزوں کو دیکھ بھی دفتر ہر ہونوالی ڈیویلمنٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور ان اشیوز کو اپنے تہین بیٹھ کر جتنی جلی سے کر سکتا ہے نا تو کئی اور ڈائنیمکس ہوتے ہیں بہت سے لوگوں نے آپ سے مشورہ کرنا ہوتا ہے پھر فیصلہ ہونا تھا وہ ہوتا رہے لیکن میں جو سمجھتا ہوں اور میں پچھلے دھائی سالوں سے ہر وہ غیر قانونی کام کو چیلنج کرتے ہیں کوئی بھی ہو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی میں مفادی آمامی ان کیسی کو لازمی جہاں پاکستان تحریک انصاف کو ریپریزنٹ کرنا ہوتا ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر چیز اس کو میں اسی دار اختیار کے مطابق لیکن بہت سے لوگوں نے اپنا مبارک بات دین سالگیرہ کی آج کی میری سالگیرہ کی بہت شکر گزاروں ان کا اللہ اللہ زندگی اور صحیح دے دعائیں کر رہے ہیں دعائیں کرتی رہے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا ہم اپنے حصے کی شما بھارے جلاتے لیں نجاز جاتا ہوں السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بار